شوکت عیسف زی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے طریقے میں شوکت عیسف زی صاحب یہ جس طرح سے کوشش ہو رہی ہے حق سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت ملک میں اس کی بات نہ کریں اور بڑے عرصے سے یہ دھمکیاں جاری تھیں اور اب شیب شیخ صاحب کو گرفتار کر کے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں ڈرائے جا سکے دھمکایا جا سکے کیا کہتے ہیں دیکھیں اس وقت بسکتی سے جو حکومت اس وقت مسلط ہے پاکستان کے اوپر اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام بدنام کر دیا ہے کیونکہ فاشس حکومت ہے کرپ لوگوں کی حکومت ہے کوئی بھی یہ آواز بلند کرتا ہے حق کی سچ کی بات کرتا ہے اس کے خلاف وہ مقدمے درج کرتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں دیکھیں شیب شیخ میں اس کو راج تحسین پیش کرتا ہوں اس بندے نے اپنے چینل کو ایک ایسا وہ دیا میڈیا کو میرے خواہ سے ایک راستہ فرام کیا اس نے راستہ دکھایا کہ کوئی حق بات کر سکتا ہے تو وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے بول جس طرح سچ بول رہا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہے مظلوم کے آواز بن کے سامنے آ رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی چینل ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں لوگ جو ہے وہ کوئی سچ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت تو گنڈی گنڈے جلدی ہو رہی ہے پولیس کے وردی میں جس طریقے سے کلہ اور کے اندر جو تشبیت کیا گیا جو ڈنڈے مارے گئے جو تو اس تو اور پہلی طرف ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ تافز دینے کے بجائے لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے رنڈوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ گھبرا چکی ہے گھبرا رہی ہے اپنے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتی اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کو دبانا چاہتی ہے تو شویم شیخ پہ بھی تو یہی وہ ہوا کوشش کی گئی کہ جی زبان بند رکھے اس کا چینل جو ہے وہ سچ نہ بولے اور جو ہم چاہے وہی ہو وہ اس کے لئے تیار نہیں ہے لہٰذا اس کی دوبارہ گرفتاری ہوئی ہے میں اس کے مضمت کرتا ہوں اور یہ یہ پورا پاکستان اس وقت بول کے ساتھ کھڑا ہے اور اس طرح ایروائی کے ساتھ بھی جزاتی ہوئی ہے اس کی بھی میں مضمت کرتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے ادار رائے پہ پابندی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کی خلاف فرضی ہے تو اس پہ پورا پاکستان اس کی بضمت کرتا ہے اور انشاء اللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اچھا شوکت یوسف ضعی صاحب اب اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو سکے ملک میں سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت نہ ہو سکے اور ہم نے جس طرح سے ٹرانسمیشن کی کافی عرصے سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پر موزز ججز پر حملے کیے گئے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے اب الیکشن کے حوالے سے پنجاب میں تو کہا تو جا رہا ہے تیس اپریل تاریخ سامنے آگئی ہے خیبر پختونخواہ میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں وہاں گورنٹ جو ہے وہ مسلسل آئین سے نحراف کی طرف جا رہا ہے اس کو آج تاریخ انصاف کی طرف سے نوٹا سر ہو چکا ہے اور ہم کنٹر پر کورٹ سے جا رہے ہیں اس کے خلاف کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ نوے دن میں انتخابات کراؤ اور ڈیڑھ دے لیکن وہ بلکل وہ جو ہوتا ہے نا پہلے زمانے میں وہ سلیم اللہ کے پاس سلیم اللہ سے کلیم اللہ تھی اب وہ کھیل رہے ہیں اور کیونکہ یہ عوام کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت جو پی ڈی ایم نے تباہی مچائی ہے اس ملک کی اس کی وجہ سے یہ عوام کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو جو بھی ان کی مخالفت کرے گا ان کو تکالیف سے گزرنا پڑے گا جب ورسفن سہنا پڑے گا جس طرح بول سہ رہا ہے جس طرح ایر وائی سہ رہا ہے تو یہ تو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ان صاحب کیوں کو کہ وہ اس سینل کے ساتھ کھڑے ہیں اور برقسمتی سے وہ لوگ جو تماشا دیکھ رہے ہیں وہ ان کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جہنے آپ کا جلہ دبایا جا رہا ہے اگر اس کا آج ہموش رہیں گے تو یہ صرف یہ نہیں کہ بول پہ جاتی ہو رہی ہے یہ پورے میڈیا کے اوپر ان کا جہاں وہ آکاسی ہو رہی ہے کہ یہ میڈیا دشمن میڈیا مخالف حکومت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے تو اس کے دنیا میں بھی ہماری جگہ آئی ہو رہی ہے کہ یہ حکومت نہ تو محیشت کو کنٹرول کر پا رہی ہے نہ ڈالر کو کنٹرول کر پا رہی ہے نہ یہ امامان کو کنٹرول کر پا رہی ہے نہ یہ الیکشن کے لئے تیار ہے تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ اس ملک کے اندر سیویلین مارسلہ لگا کے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں تو کل جس طریقے سے لاہور میں ایک ورکر کو پولیس کی اس کے اندر کے درفتاری کے بعد ان کو جب وہ کیا کیا مارا گیا تو یہ تکلیف کے بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی کس طرح درجیں اڑائی جا رہی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے آج مریم نواز کی سپیچ سنے تو وہ عدلے کے اوپر برستی رہے ہیں جبکہ اسی عدلے نے نواز شریف کو ریلیف دیا ہے وہ آج لندن میں بیٹھا ہے اور اسی طرح مریم نواز پروٹوکول لے رہی ہے حالاند کے اس کے زمانت کے آئی ہے اسی طرح جو پرائیم منیسٹر ہے وہ زمانت کے رہا ہو کر وہ پرائیم منیسٹر بنائے تو یہ اس ملک کے اندر جو کچھ آئین کے خلاف ہو رہا ہے اس پر افسوس بھی ہے اور وہ تمام لوگ وہ تمام ادارے جو آئین کا تحفظ کر سکتے ہیں ان کو آئین کا تحفظ کرنا چاہیے اگر یہ الیکشن نہیں ہوئے تو اس ملک کے اندر جو رہے گی اور ہم بھی آئین کے ساتھ کڑے ہیں چاہے جتنا بھی دھمکایا جائے ہم آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ کڑے ہیں عوام کے ساتھ کڑے ہیں بہت بہت شکریہ یوسف زئی صاحب سینئر آنما تحریک انصاف سلمان نے ہمیں جوائن کے سلمان مرزا ان کے پاس بریکنی نیوز بھی ہے جی سلمان بہت شکریہ